اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کورس کی 12 اپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس اپیسوڈ میں ہم فائنالائزنگ کی طرف چاہیں گے گیم کو فائنالائز کرنے کی طرف اور چونکہ ہم نے گیم کو ریپ اپ بھی کرنا ہے اور دورنگ دی ڈیویلپمنٹ آپ کافی زیادہ چینجز کرتے ہیں بار بار اور ابھی میں نے بھی مین مینیو میں کچھ چینجز کی ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو دیکھاؤن کے بیلڈ سیٹنگز میں جو ہمارے پرانے سینز تھے ان سب کو میں نے ریموو کر بیا اور نیو سینز جو ہیں وہ ایڈ کیے ہیں نئی تطریب کے ساتھ اور سب سے پہلے سین کا نام بک ہے مین مینیو سب سے فسٹ ہے یہ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو سے سٹارٹ ہو رہا سیکنڈ ٹریک سیلیکٹ مینیو ہے سین ہے اور پھر تھرڈ ٹریک ون ہے ابھی ہم ٹریک ون سین پہ ہیں اس کیس میں اور اور مین مینیو پہ اگر آپ جائیں گے تو مین مینیو جو ہے وہ اس طرح سے میں نے ڈیزائن کیا ہے اس کے اندر تھوڑی سی موڈیفکیشن کی ہے پلے گیم باوٹ اور ٹویٹ باقی وہی ہے سارا لیکن تھوڑی سی موڈیفکیشن ہے اس کے اندر جب آپ پلے گیم کرتے ہیں تو یہ ٹریک سیلیکٹ پہ جلا جائے گا لیٹس پلے دی گیم تو دیکھتے ہیں پلے گیم تو یہ کار اور ٹریک سیلیکشن مینیو پہ چلا جاتا ہے بیک ٹو مین مینیو تو ایک ٹریک سیلیکشن ہم نے بنایا سین اور مین مینیو فسٹ ہے سیکنڈ ٹریک سیلیکشن ہے تھرڈ پھر ہمارا ٹریک ون سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کے لیے ابھی میں نے کچھ کی میری سے خیرہ اپنے ٹیسٹ اوپ پہ ایڈ کرتی ہیں جو کہ ہمارے کار کے ڈیزائن سے ہوں گے اور پھر ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم سیلیکشن کرواتے ہیں کار کی اور پھر ٹریک سیلیکٹ کرتے ہیں تو سکرپٹ جو یوز کی ان پٹنز کے لیے پلے گیم اور مین مینیو وغیرہ کے لیے تو وہ ایک سیمپل سی سکرپٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پٹن آپشنز کے نام سے یہ سکرپٹ ہے جو کہ میں اپلوڈ کر دوں گا اور آپ ٹاؤن لوڈ کر کے ریوز کر سکتے ہیں اپنے پروجیکس میں اور اس میں سیمپل ہے کہ یہ جہاں پہ ٹاپ پہ لکھو پلے گیم اور تو اس پہ ٹریک سیلیکٹ سین پہ یہ چلا جاتا ہے اور یہ کچھ فنکشنز ہم نے نکال کی ہوئے اور ان فنکشنز کو ہم نے بٹنز پہ پلائے کر دیا ہے تو یہ آل لیڈی میں آپ کو سکھا چکا ہوں پچھکی ویڈیوز میں کہ ہم کس طرح سے سکرپٹ ایڈ کر کے بٹنز پہ پلائے کرتے ہیں تو ہم آکے چلیں گے تو آپ کو مزید اس کی دو ایکزمپلز بھی آئیں گی تو آپ مزید آپ کو سیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ آ جاتے ہیں اس سیلیکٹ کار سیکشن میں اور یہاں پہ ہم نکھے گئے سیمپل ایک کچھ دو پینلز بنائے ہیں اور ان کے اوپر بٹنز آلائنگ کر دیا ہیں فور اور تو یہاں پہ میں نے کچھ گرافکس جوہیں وہ بنا لیا ہیں تو ان کو ہم یہاں پہ لے کے آتے ہیں سپرائٹس کے اندر ایک نیا فورڈر بنا لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کارز اینڈ ٹریکس ایمیلیز اور ڈیکسٹوپ سے وہ ایمیلیز جہاں پہ ہم رائے ٹوپ کر لیتے ہیں تو یہ کچھ ایمیلیز ہیں چونکہ کارز ہم چیز کریں گے اپنی گیم میں اور ٹریک وان کی ایمیج لیے میں نے بعد میں ہم ابھی ٹریک وان کی ایمیج کو رییوز کر لیں گے بعد میں ہم پھر اس ایمیج کو ریپیس کر لیں گے تو اوکی تو یوں ہو کہ جی یہ ٹریک وان تو اب ہم بٹن پہ جاتے ہیں فرسٹ بٹن پہ اور اس کو رینیم کرتے ہیں اور اس کو کار کا نام دیتے ہیں جی نیسان سے سٹارٹ کرتے ہیں نیسان اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے اور بٹن جو ہے اس کا بلکہ ٹیکسٹ کو ہم رینے دیتے ہیں اور اس کو بس بلینک کر دیتے ہیں اس سے اور جو بٹن ہے اس میں کی یہ جو سورس ایمیج ہے یہاں پہ ہم اپنی نیسان ایمیج کو ایڈ کریں گے ایمیج ایڈ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایمیج کو سیلیکٹ کرنا ہوگا اور ایمیج کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہم ٹیکسٹر ٹائپ کو چینج کریں گے سپرائٹ ٹوڈی اور اپلائی کریں گے اب یہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں تو اب ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اور اب اگر اس کو میں ٹریک آکھ کرتا ہوں یہاں پہ تو ہوففولی یہ چینج ہو جائے گی ہماری ایمیج اس کیوگ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ایمیج جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہم باقی بٹنز کی ایمیجز بھی ایڈ کرتے رہیں گے یہ تھوڑی سی ہوریزنٹلی زیادہ مجھے سٹریچ نظر آتی ہے تو آئی ٹھنٹ نو کہ آئی ٹھنک کہ یہ کیوپ کا پرولم ہے یا ہم نے ملک اس طرح کی بنائی ہے کہ یہ اس طرح سے نظر آ رہی ہے اینیہ ہم دوسرے بٹنز پر آئیڈ کرتے ہیں اور پھر شاید ہمیں آئیڈیا ہو جائے اگر ان پر بھی پھر ہم فکس کریں گے اگر بری لگی تو بٹن اور سیکنڈ ہم آئیڈ کرتے ہیں جی نسان کے بعد بی ایم ڈویو آئیڈ کر لیتے ہیں بی ایم ڈویو زی ٹھنٹ ٹیکسٹ کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ بی ایم ڈویو آئیڈ کر دیتے ہیں آئی ٹھیک ہے یہ کام چل جائے گا مالا تو بی ایم ڈویو کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے لیمبورجینی تو لیمبورجینی ہے یا جینی ہے وٹیور اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے بی جانی زونڈا تو چار کارز جو ہیں وہ ہم نے سیلیکٹ کر لی ایڈ کر لی اپنے کینوس پہ اور اس کے بعد ہم ٹریکس ایڈ کریں گے اسی طرح سے اور ٹریک کے لیے ہمیں پاس ابھی فلاحال صرف ایک ہی ایم ڈ ہے اور ابھی میں یہی ایڈ کرتے پہوں بعد میں ہم اس کو چینج کر لیں گے تو اوکے جلدی جلدی کر لیتے ہیں ٹریک بٹن ہے اور اس کو ختم کیا اس کو ہم کرتے ہیں ٹریک ون اور ٹریک ون کی ایمیج کو چینج کر لیتے ہیں اسی طرح سے آجا اس کے جو پینل ہے ٹریک پینل اس کو آپ بیک میں لے جائیں ایسے جو تو بٹن اور اس کو ہم کرتے پہ ہیں ٹریک ٹو اس کے خلال یہی میں جائد کرتے ہیں اور ٹریک ٹری اور پھر آجاتی ہمیں پاس ٹریک فور اوکے سو یہ کرنے کے بعد ہم سیلیکٹ کار یہ جو لکھا ہوئے اس کو اس کا کلر چینج کرتے ہیں اور اس کا تقس سائز چھوٹا کرتے ہیں ٹریک اور ٹریک ٹریک اوکے ٹریک اور اس کے بعد ہم اوڈ اسے میڈل میں لے کر آتے ہیں ٹریک ٹریک اس کے ساتھ ٹریک ٹریک کرتے ہیں ui text اور اس text کو نیچے لے کرتے ہیں انڈر this car اور اس text کو کہہ دیتے نمی ثانت تو ایسے کی لگتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے اس کا نام بھی چینج کر دیا اور 24 is فائن ای ٹھنک 24 ٹھیک لگے کی یا می بھی تھرٹی تھرٹی کافی بڑی ہو جاتی ہے تو تھرٹی اس فائن ای ٹھنک تو تھرٹی رکھتے ہیں اس کا سائز اور پھر ہم بی ایم ڈیو کے ساتھ بھی یہی کام کریں گے text اور اور پی ای ای ڈیو زیر ٹھرٹی تھرٹی اور اس کا بھی پورٹ کرتے ہیں نیچے لے کرتے ہیں آکے اس کے بعد ہم آجتے ہیں لیم بور گینی پہ یو آئی ٹیکسٹ اور لیم بور گینی پہ ٹھرٹی بولٹ اور اس کو بھی ہم نیچے لے کرتے ہیں یوں لیم بور گینی پہ اور اس کا بھی نام چینی کرتے ہیں لے لیم بور گینی پہ اور چینی زونڈا بولٹ تھرٹی ٹھرٹی ٹھونڈا ٹھرٹی ٹھنیز ٹھونڈا ٹھین اڈا ٹھیک ٹھے اگل کار سیلیکٹ مینیو ٹھیک ڈیا اور اس کی پہتے ہیں ٹریک کا مینیو آجتا ہے select your track اور select track میں already this is fine لیکن اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی ہم ان کے ساتھ ساتھ ہی ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ کوئی دکت نہ ہو تو یا ہم اس کو بھی duplicate کر سکتے ہیں کیونکہ اس پر پروگرامنگ ہوئی رہا تو کوئی کرنی نہیں ہے تو کوئی اتنی دکتر والا کام نہیں ہے ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کوئی شونی ہے اس پر تو یوں لے کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں نگ track one ctrl d اور اس کو کہتے ہیں track two or ctrl d three ctrl d or track four that's it that's it ہمارا main یہ select menu بھی design ہو گیا تو اب ہم جن کر لیتے ہیں کہ اس کے background میں ہم ایک image add کرتے ہیں اور اس کے لئے کوئی google سے ہم image pick کر لیتے ہیں let's see جی جی تو یہ والا background مجھے ٹھیک لگا اس کو ہم نے pick کیا 1218 x 720 سائز بنایا ہے میں نے photoshop میں اور اس کو save کر لیتے ہیں اپنے پاس ڈیسٹاپ میں jp pack and background track tracks اور پھر ہم unit پہ جاتے ہیں اور surprise میں ہم ہم image کو کھرتے ہیں drag drop کھرتے ہیں یہاں پہ تو اس کے لئے ہم جائیں گے بیسٹاپ پہ اور background track اس کو drag drop کریں گے اور پھر اس کو ہم اس کو type change کریں گے یہاں سے 2d and ui میں اور apply that's great that's great اب ہم جو main ہماری canvass یہ main menu ہے جو اس کے background میں میرے ایڈ کرنی ہے ابھی فیلہاں کوئی background آ نہیں رہا ہم یہاں پہ ui اور panel ایڈ کر لیتے ہیں یہ complete panel آ جائے گا background میں اور اس panel کو ہم اوپر لے جاتے ہیں drop پہ یہاں پہ اور پھر panel میں image try drop کر لیتے ہیں یوں تو اب یہ background میں image ہماری آ چکی ہے لیکن اس کی opacity جو ہے وہ default opacity کی آ رہی ہے opacity کو remove کرنے کے لئے ہم جہاں پہ click کریں گے اور اور یہاں سے یہ opacity آپ remove کر سکتے ہیں اپنی picture کے اوپر سے تو opacity بھی ہم نے remove کر لی اور that's great اب ہم i think اپنے text کے colors اور ان کے colors اگر change کریں گے تو اب یہ کافی اچھی لپ دے گا تو سب سے پہلے تو car panel کا color change کرتے ہیں i think red tila ka black white blue i think red جو ہے وہ match کر رہا ہے اس کے ساتھ تو red color pick کرتے ہیں panels کے لئے transparency بھی اپلایا ہے اس پہ تو اچھا لگائی ہے اب ہم text کو pick کرتے ہیں اور اس پہ white color pick کرتے ہیں اور Lamborghini white BMW کا color white کریں گے اور Nissan کا color بھی white کریں گے اس کے بعد یہ color بھی لگائی ہم نے اور track one track two شاہ جی track three and track four that's great تو یہ کرنے بعد ہم جو سکرپٹس ہیں ہماری وہ یہ buttons ہیں تو اس پہ ہم direct apply کر سکتے ہیں تو for example سکرپٹس پہ جاتے ہیں اور یہ والا جو button ہے track one اس کو select کرتے ہیں اور اس پہ اپنی سکرپٹ ایڈ کرتے ہیں اور یہ سکرپٹ ایڈ کر لی اور پھر ہم اس button میں یہاں پہ function add کریں گے plus اور اس کو drag drop کرنا ہے یہاں پہ اور button option track zero one سیلیکٹ کرنے save کرتے ہیں اور let's play scene تو اب یہ scene ہمیں کچھ طرح سے نظر آ رہا ہے اس ویڈیو میں ہم جہاں پر کی رہیں گے اب تیسکنا آپ scene اس کا color change کرنا ہے بس تو یہ بٹنز ہیں سارے کے سارے تو اس پہ click کریں گے تو یہ ویڈیو ٹریک وان پہ چلے جانے چاہیے اور یہ بھی load ہو رہا ہی سی ہیں ایتنک یہ ٹھوڑا ٹائم لے رہا ہے کیونکہ تو اس میں ہم loading پار بھی add کر لیں گے اور جب click کریں گے تو loading پار ہمیں ہونے چاہیے جب تک level load نہیں ہوتا تو تو ہم کو مجموش کریں گے ویڈیو تو اب یہ جہاں دکھ ہم نے complete کر لیا main جو ہے ٹریک سلیکٹر کا ڈیزائن ہو چکا ہے اب نیکس ویڈیو میں ہم اس پہ پروگرامنگ کریں گے اور اس کو ڈائنیمک بنائیں گے تو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تینکیو ویڈیو مچ